اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کیسے آپ سب سٹھاک ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہوں جو بھی جو آرمی سوری نیوی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ایز آ شورٹ سرویس کمیشن یعنی کہ جنہوں نے گریجویشن آئیٹی کی کسی بھی گھٹا گریبے کی ہوئی ہے کمیوٹر انجینئرینگ ہے انفرمیشن ٹکنولوجی اور سوفپر انجینئرینگ ہے گریپکل انفرمیشن سسٹم ہے یعنی کہ جی آئی ایس یا ایم ایس ایم فلکر ہوئا ہے اگر وہ پاک نیوی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ایز آ شورٹ سرویس کمیشن اسے جوائن کر سکتے ہیں تو بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی سلیکشن کرائیڈ ایریا کیا ہے اور اس میں کیا کیا پوچھا جاتا ہے اور کیا اس کا پروسیجر ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں اس میں ایڈوکیشن کیا ہے گریڈویشن ابھی بتا چکا ہوں یہ جو ہے آپ کی فیلڈ اس میں یہ ہونی چاہیے ایس جو ہے آپ کو اس کو اپلائی کریں گے اپلائی کرنے کے بعد آپ کو سلپ جنریٹ ہوگی سلپ جنریٹ کیوں پر آپ کے ٹائمیں گا جائے گے کہ کب آپ کا ٹیسٹ کا ٹائم یا ڈیٹ کیا ہے یا جو بھی آپ نے سلپ جنریٹ کیا ہوگا وہاں پہ آپ کو ٹائم پہ پہ پہنچنا ہے اور وہاں پہ آپ کو ٹیسٹ ہو گیا جو ہے اس کا پیمنٹ کرنی ہے ٹیسٹ کی اور ہون لائن کمپیوٹر کے اوپر آپ کا ٹیسٹ ہوگا یعنی کے پہل کیسے ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ کا پیٹرن کیا ہوگا ٹیسٹ کا پیٹرن دیکھنے ہیں انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہمارا ہے وہ اکیڈ میک ٹیسٹ ہوتا ہے انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر ٹوٹل سیونٹی پائی مارکس سیونٹی پائی قویسٹان ہوتے ہیں اور جو ہے اس میں بربل ہوتے ہیں نہن بربل ہوتے ہیں بیسکی میٹ ہوتا ہے سیکوئنس میٹ میں ہوتا ہے اور بیسک جو بھی چیزیں وہ میٹ کیا جاتی ہیں انگلیش قیل پشوید ہوتا ہے اور ڈیکم آہمیٹیگلی قویسٹان ہوتے ہیں یہ سارا intelligence test کے اندر یہ جو fundamental terms ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے next ہمارے پاس سے آ جاتا ہے academic test academic test میں ہمارے پاس وہ ساری چیزیں ہوں گے جس کے اندر ہماری graduation ہے یعنی کہ CSIAT, computer engineering, software engineering, GIS, MSM field کے اندر جو جو بھی آپ نے پڑا ہوگا اس سے relevant جو ہیں آپ کی دیوئے process کے لئے اور اس کے total 80 questions ہوگے اس کے اندر کون کون سا dbms, ddbms یہ میں نے خود جو دیا ہے ڈس وہ آپ لوگوں کے سارے experience شیئر کر رہا ہوں objectory entered programming اس کے features اس کے بعد ہوتے ہیں questions in capsulation, inheritance یعنی کہ ہر language جس language میں بھی oop کے جو ہے concept use ہوتے ہیں یعنی کہ وہ ہر language کے بارے میں کسی کے بارے میں بھی کچھ آ جا ستا ہے asa.net, sqli, mysqli, networking یہ سارے اسی shop ہو گیا ڈ.net ہو گیا یہ ساری کے ساری اس میں سے پوچھی جا سکتی ہیں ٹائم کی بات کرتے ہیں ٹائم جو ہے آپ کا 35 minutes جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں intelligence test کے 75 questions جو ہے آپ نے وہ solve کرنے ہوتے ہیں وہ آپ کو clipboard بھی دیا ہوتا ہے whiteboard اور marker دیا ہوتا ہے اگر وہ solve کرنے ہوتے ہیں تو آپ اس کو use کرتے ہوئے اس کو solve کرتے ہیں ایکسٹ جو ہے آپ کا academic test جو ہوتا ہے وہ بھی 35 minutes ہوتا ہے یعنی کہ یہ software آپ کا built-in software ہوتا ہے اس میں اگر آپ جو ہے intelligence test میں کو جو ہے qualify کرتے ہیں تو آپ next جو آپ کا test یا academic test کے لئے جاتے ہیں test کے لئے جاتے ہیں اگر آپ کا intelligence test پاس نہیں ہوتا تو آپ کھیلو جاتے ہیں آپ آگے next test کے لئے qualify نہیں کر سکتے ہیں جب آپ دونوں test پاس کر لیتے ہیں تو آپ کا وہ جو یہاں پہ invaginator ہوتا ہے وہ آپ کی جو slip ہوتا ہے اس کو پر pass لکھ دیتا ہے stamp لگا دیتا ہے next آپ کو interview کے لئے call کی جاتی ہے پھر interview ہوتا ہے آپ کا interview کے بعد further ان کے جو process ہوتے process ہوتے آپ کو ISSB کے لئے بھیجا جاتا ہے اس کے لئے آپ کو پھر آپ دیا جاتا ہے وہ fill up کرنے کے بعد آپ نے ISSB کے لئے جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی strategy section ہوتا ہے کہ اگر آپ نے test پاس بھی کر لیا ہے تو پھر total انہوں نے جتنے بندے نکالنے ہوتے ہیں اس میں top جنہوں نے test پاس کیا ہوتا ہے جن کے سب سے اچھے بارس ہوتے ہیں ان کو یہ interview کے لئے call کرتے ہیں اور اس کے بعد جنہوں test پاس بھی کیا لیکن merit پہ نہیں آرہے تو ان کو پھر نہیں پاک نیوی میں short service commission یعنی کہ graduation کے بعد جانے کے لئے special branch IT میں جو ہے جانے کے لئے یہ اس کا procedure ہے اور ان step سے جو ہے وہ بزرنا بڑھتا ہے so i hope so آپ کافی فائدہ ہونا ہوگا آپ زلیوں کو like کیجئے کو question ہے وہ آپ comment کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اور اگر اپنے دوسرے فیڈز جو ہے ان کے ساتھ بھی شیئر کیا یہی چیزیں جو ہے ڈیس کے اندر پوچھی جاتی ہیں 100% یہی چیزیں پوچھی جاتی ہیں so thank you for watching this video جزاک اللہ خیر